اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت یونس آیات ہیں سیونٹی نائن سے لے کر ایٹ ایٹ تک جیسے کہ ہم نے گوستہ ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہوا ساری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعا نقتونی بکل ساحر علیم اور فیرون نے کہا اب دیکھیں اس صفحے پر قصہ ہے تو ہم کچھ گرامر کچھ لغت بتلانی کوشش کرتے ہیں اب ایٹ تونی اسلام تھا لیکن اس طرح نہیں پڑ سکتے چونکہ پہلا حمدت الوصل کے نیچے زیر ہے تو زیر چاہتا ہے کسے یا کو تو ایٹ تونی اگر رکھ گئے تو وقال فیرعون ایٹ تونی اچھا دوسرا گرامر ایٹ تونی یا وقال فیرعون تونی یعنی آو آگے آیا با بکلی تو با نے کر دیا لاؤ یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں باقی ویسے ترجمے فرق ہو جاتا ہے ساہر مفرد کسے گا ہے ایک تو اب ہم بتائیں گے کہ جمع اور فی نفسی سحر یعنی جا دوں تو سنیے وقال فیرعون اٹونی بکلی ساحر علیم وقال فیرعون ایٹونی بکلی ساحر علیم اب اس نے کہا کہ لاؤ ہر ماہر علیم یعنی ماہر جادوگر کو اب سب لائے گئے تو سنیے فلمہ جاء السحرہ قال لہم موسیٰ القوما انتم ملقون اب یہاں سحرہ ہے ساہر کی جمع جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے ان کے پاس رسییں آتیں لاتیں آتیں تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو تو اب سنیے اب فی نفسی جادو یعنی جادو جادوگر اور جادوگر کی جمع فلمہ القو قال موسیٰ ماجئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح و حمل المفسیدین جب انہوں نے ڈالا جو ڈالنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم جادو لائے ہو اب دیکھو سحر کے مانے کیا ہے جادو اللہ اسے مٹا دے گا درہم برہم کر دے گا اللہ تعالی مفتید دین کے عمل کو پسند نہیں کرتا اس لئے کہ جادوگروں کا مقصد کیا ہے دنیا کمانا فساد مچانا تو گرامر یہ کہ ساحب جادوگر ایک سحر تو بہت سارے جادوگر اور سحر یعنی فی نفسی جادو تو سنیے فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ اس آیت میں بھی مَا جِئْتُمْ یعنی کیا تم آئے لیکن آگے باہ ہے تو لائے تو یہ گرامت محفوظ کر لیں وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُجْرِمُونَ جادوگروں کے جادو کو باطل کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کو ثابت کرتا ہے جی یو حق اللہ والحق کا بھی کلماتی اپنے حکم سے گو کہ مجرمین کو ناغوار گزرے تو ظاہر ہے کہ مجرمین یہاں کون تھے فیرون فیرون کے جو ہے اہل دربار والے انہیں ناغوار گزرے لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کو جو حق تھا اپنے حکم سے ثابت کر دیا اور یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کامیاب رہے بہرحال یہ کلام پاک ہمیشہ جامع طریقے سے پیش کرتا ہے اب سنیے فما آمن لی موسیٰ الا ذریت من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم و ان فرعون لعال في الارض و انہو لمن المسرفین موسیٰ علیہ السلام پر جو عمال لائے بہت کم ذریت من قومه اب کی کی ضمیر کہاں جائے گی بات چل جائے یہ فرعون کی بنی اسرائیل تو سارے عمال لائے وہ تو انہی کی قوم سے رسول آئے تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ رسول ہیں فرعون کے درباجیوں میں سے بہت ہی کم گینے چنے اس بات کے خوف پر کہ فرعون اس کے اہلکار یعنی اس کے درباجی انہیں فتنے میں نہ ڈالیں اس خوف سے چنانچہ قصہ ہے جو قوم فرعون سے تھا ایمان کو چھپایا ہوا تھا تو ایسے بہت کم ایمان لائے تھے کیوں؟ یقیناً فرعون زور واور تھا زمین میں اس وقت لشکر تھا قوت تھی اور جائے دیکھیں وہ حقیقت میں حج سے تجاوز کرنے والا تھا اب جب فرعون زور آور تھا حج سے تجاوز کرنے والا تھا بنی اسرائے پر ظلم کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر امال لاحق تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو مطلب ہے کہ بھروسی کی صبر کی تلقین کر رہے ہیں فیرون کے ظلم کرنے کی وجہ سے تو وہ گویا ہوئے بات سنیں کیا گویا ہوئے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْغَالِمِينَ بولے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اب دعا گو ہیں کہ اہم اے رب ہمیں ظالم قوم کے لئے فتنہ نے بنا یعید اس کے پہلے بھی آ چکے مگر ہم پھر واضح کرتے ہیں مطلب ہے کہ ہمیں اگر کمزور کر دیا ظلیل کیا تو یہ ظالم قوم کے لئے ہم فتنہ بن جائیں گے وہ سوچیں گے کہ چلو ہمیں حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں اس لئے ظلیل ہوئی اس طرح کے سے انہوں ایمان کی توفق نہیں ہوگی یہ مطلب ہے مزید کہہ رہے ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور قومِ کافر سے ہمیں تیری رحمت تو اس سے نجات دیں تو اس طرح کے سے دعا کی انہوں نے اب لاہرے کے فیرون کی یہ شدت تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی جاری ہیں کہ کس طریقے سے مصر میں رہا جائے ابھی ہجرت کا وقت نہیں آیا تو یہ ہدایت دی جاری ہیں کہ برقرار رہوا بھی مصر میں تو سنیئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْتَبَوْ وَآَلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اَنْتَبَوْوَأَ تَبَوْوَأَ تَبَوْوَأَ انہِ دونوں لِقَوْمِكُمَا تمہاری دونوں کی قوم کو تم برقرار رکھو مصر میں گھر دیکھو بیوتًا بیعت کی جمع ہے برغبی اردو کے تحزب کے اس حساب سے گھر ہی ترجمہ کریں گے یعنی دونوں جو اپنی قوم کے لئے گھروں کو برقرار رکھو گھر کو برقرار رکھو اور اپنے گھروں کو دیکھ یہاں پر بھی جمع ہے اپنے گھروں کو ہی یعنی گھروں میں ہی رکھ کرو بیت المقدس کی طرف اب گھروں کو قبلہ بناو سمجھنا ہے گھر کو قبلہ کیسے بنائیں گے گھر میں جب نماز پڑیں گے تو گھروں میں نماز پڑیں جو بھی بیعت کا ان کا طریقہ تھا لیکن رکھا ہوں گا بیت المقدس کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باہر جائیں گے عبادت کے لئے تو پھر فیرون اور اس کے دربار والے تمہارے ساتھ صدت کا رویہ اختیار کریں گے تو گھروں کو برقرار رکھو مصر میں گھروں میں عبادت کرو رکھ کہاں بیت المقدس کی طرف اور ظاہر کے نماز کو قائم رکھو اور مومنین کو بشارت دو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر ہوگا اور فیرونیوں سے نجات ملے گی اب موسیٰ علیہ السلام جس کا ہم نے انوان دیا ہے کہ کلماتِ بدعا جیسے کہ انواللہ السلام تو اسے سمجھنا ہے وقال موسیٰ ربنا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے رب آتے تھا فیرون کو اس کے دبار ان کو تُو نے زینت دی مال دیے دنیاوی زندگی میں اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راہ سے اور یہی کہہ رہے ہیں انہیں تکبر ہو رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو روکیں لوگوں کو گمراہ کریں وجہ جو زینت بخشی ہے اور اس دنیا کی زندگی میں جو مال بخشا ہے تو اے ہمارے رب رب بنتمس نیستو نابوت کر دے ان کے مالوں کو ان کے دل سخت کر دے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں اور یہی ہوا جب غرق ہونے لگے تو پھر ان کہتا ہے کہ ایمان لاتا ہوں اب یہاں سمجھنا کہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تو آگاہ کرنے کے لئے آتے ہیں بددعا کے لئے نہیں بات یہ ہے کہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تبرک تالہ کے جانب سے اشارہ ملتا ہے تو اللہ کی مشیط ہے کہ اب ان کو گرفتار کیا جائے عذاب میں تو وہی الفاظ انبیاء کی زبان سے ادا ہوتے ہیں چونکہ یہ عقیدے کی بات ہے تو اسے ذہن میں رکھے تو پھر ملتے ہیں بگیا قصے پر تو جو لغت بتائی ہیں اس کا خیال رکھے گا یہ علم قرآنی بڑا مفید ہے اس میں برکت ہے عجر ہے ثواب ہے تو پھر سحر جادو ساحر ایک سحرہ جمع والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی